اسرائیلی فوج کے بمباری سے غزہ کا ٹیلی کمیونکیشن نظام تباہ بلیک آؤٹ ہونے سے علاقے میں خوف و حراس فلسطینی حلال احمر کا صورتحال پر اظہار تشویش طبیم داد فراہم کرنے والی ٹیموں کے حوالے سے فکر مند ہے حلال احمر کا بیان غزہ میں خانیونس اور رفا میں اسرائیلی بمباری سے مزید 189 فلسطینی شہید ہو گئے شہدہ کے دداد 18900 ہو گئی 51000 کے قریب زخمی مقبوزہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی بربریت ناکابندی کے دوران سے ہونی فوجی جنین کیم کے مسجد میں جوتوں سمیت گھس گئے مسجد کی بے حرمتی کی اور یہودی عقیدے کے مطابق عبادات کی اسرائیلی فوجیوں نے لاؤڈ سپیکر میں مذہبی گیت بھی گئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی مسلم دنیا غزہ پر اسرائیلی جبر اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائے حماس کی فلسطینیوں کے حق میں عالمی سطح پر تحریک جاری رکھنے کی اپیر حماس رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہفتے اور اتوار کو فلسطینیوں کے حق میں یک جہتی مارچ اور مظاہرے کیے جائیں مسلم دنیا بچوں عورتوں اور عام شہریوں پر اسرائیلی جرائم کو بھینے کاب کرے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاد میں دہشتگردی کے خلاف اسلامی عسکری اتحاد کے سربراہان کا اجلاس دہشتگردی سے نمٹنے کے لئے اسلامی فوجی اتحاد کی حکمت عملی اور اقدامات کا جوائز علیہ گیا اجلاس میں اسلامی دنیا کے خدمت کے حوالے سے رکن ممالک کی کوچشوں پر بریفنگ بھی دی گئی سربراہان کے اسلامی فوجی اتحاد کے ہیڈکوارٹرز پہنچنے پر سعودی ملٹری چیف آف سٹاف اور جنرل اٹائر راہیل شریف نے استقبال کیا چھ سال پر پہلی آزمائشوں کے بعد آخرے کار میری بے گناہی کی تصدیق ہو گئی مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے میرے پاکستان کو کیوں نشانہ بنایا میرے عوام کا کیا قصورتہ ان کو کیوں نشانہ بنایا چلیں کسی لادلے کو لانے کے لیے مجھے ہٹانا جھوٹے مقدمات میں پھنسانا اور سزائیں دلوانا ضروری تھا لیکن پاکستان کو کس جرم کی سزا دی گئی مجھے کیوں نکالا نواز شریف نے ایک بار پھر سوال اٹھا دیا مجھے ہٹا کر کسی لادلے کو لانے کے لیے پاکستان کو سزا کیوں دی گئی اللہ کے شکر ہے میرے خلاف سارے مقدمات جالی اور فراڈ نکلے اب وہاں وہاں سے گواہیاں آ رہی ہیں جہاں سے توقع نہیں تھی شرمناک کھیل کے سارے کردار واضح ہو چکے مجھے جب بھی اقتدار ملا کئی گناہ بہتر پاکستان چھوڑ کر گیا مگر مجھے سسیلین مافیا اور گارڈ فادر کی گالیاں دی گئیں مجھے اصل خوشی اس وقت ہوگی جب عوام بھی بری ہوں گے انہیں بجلی اور گیس کے بھاری بلوں سے نجات ملے گی قوم اب خود عدالت اور خود جج ہے امید ہے آٹھ فروری کو خوشحال پاکستان کے حق میں فیصلہ دے گی قائد نون لیگ نواز شریف کا قوم سے خطاب سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ثابت جس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف کیس کی سمات شوکت عزیز صدیقی نے سابق آرمی چیف کمر جاوید باجوا اور لیفٹرینٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو فریق بنانے کی درخواست دائر کر دی برگیڈی ریٹائر ایرفان درامے برگیڈی ریٹائر تاہیر وفائی سابق چیف جوسس اسامباد ہائی کورٹ اندورک آسی اور سابق ریجسٹرار سپریم کورٹ اور باب عارف کو بھی فریق بنانے کی استعداد ادارے برے نہیں ہوتے لوگ برے ہوتے ہیں آج کل اداروں کو بدنام کرنے کا فیشن بن گیا تباہی یہ ہے کہ ہم شخصیات کو برا نہیں کہتے اداروں کو برا کہتے ہیں اداروں پر الزام نہیں لگانے دیں گے الزام لگانا چاہتے ہیں تو فریق بھی بنائیں ملک جہمہوریت کے طرف گامزن ہے تو سپریم کورٹ میں بھی جہمہوریت آ رہی ہے آپ نے دو شخصیات کو پارٹی کیوں نہیں بنایا ہم مفروضوں پر کیس نہیں چلائیں گے میرا موقف ہے کہ جس پر الزام لگاؤ اسے سنو بھی ہو سکتا ہے وہ تسلیم کر لے چیف جوسس کے ریمارکس شوکت عزیز صدیقی کے طرف سے وکیل حامد خان پیش ہوئے سماد آج پھر ہوگی چودہ کے چودہ جو پیٹیشنرز ہیں جنہوں نے یہ درخواست کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائر ہم نے اپنے ڈیٹا بینک میں چیک کیا ہے ان میں سے کوئی بھی الیکشن کے دن پی ٹی آئے کا ممبر نہیں تھا ہم نے اس قانون اپنی آئین 2019 کا آئین ہے پی ٹی آئے کا اس کے مطابق الیکشن کرائے پیٹیشنر کا کوئی بھی ایسا نکتہ نہیں ہے جس پر انٹرا پارٹی پر سوالیا نشان اٹھایا جا سکے پی ٹی آئی 2019 کے آئین والے الیکشن ایک کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات کرائے کوئی مخالف امیدوار نہ ہو تو ووٹنگ کے ضرورت نہیں ہوتی پہر ایک انصاف کے وکیل علی زفر کی میڈیا سے گفتگون لاہور پولس نے پی ٹی آئی نماز شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا شیر افضل مروت کو لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے فری ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا کورٹ لکپت جیل منتقل تیس روز کے لیے نظر بند کر دیا گیا تین مرتبہ پاکستان پہ کشمیر کی وجہ سے جنگ توپی گئی جو ہم نے لڑیا اگر تیس مرتبہ پاکستان پہ جنگ توپی جائے گی ہم تین سو مرتبہ لڑنے کے لیے تیار ہیں ہمارا مسئلہ ان دتوہ سے آئے اور اس خطے کی جنگ انشاءاللہ پاکستان لڑے گا جب تک کشمیر کا ایشو ریزولف نہیں ہوگا تکمیل پاکستان ہو ہی نہیں سکتا کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے تکمیل پاکستان ہونے جو رہا ہے کشمیر کی آزادی کے حدف کو ترجیح دیں گے تین دفعہ مسئلہ کشمیر کے لیے جنگ لڑی اگر پھر جنگ تھوپی گئی تو تین سو بار لڑنے کو تیار ہیں کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو سری نگر اور بارہ مولا میں بھی دور کر لے پاکستان اپنے بنیادی موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا ہماری بھی چھتیس گھڑ سے لے کر آسام تک نظر ہے مقبوضہ کشمیر آدمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے طاقت کے زور پر کشمیریوں کو زیر کرنے کا بھارتی خواب کبھی پورا نہیں ہوگا بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ کشمیر پر اپنے قبضے کو دوام بخشنے کے لیے ہے نگران وزیراعظم اندوار الحقاکر کا آزاد جمعہ کشمیر قانون ساز اسمیلی سے خدا پھلپان پنجاب سے ایک ہزار طالبات کو نرسنگ ٹریننگ دے گا نگران وزیراعظم اندوار پنجاب موسی نظر نقوی سے فلپان کے سفیر کی ملاقات نرسنگ فارماسوٹیکل اور میڈیکل کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادیہ خیال پنجاب پولیس اور فلپان کے پولیس کے درمیان پیشہ ورانہ مہارتوں کے تبادلے کے امکانات کا جائزہ پنجاب میں نرسنگ کے شعبے میں فلپان کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے موسی نظر نقوی امریکی صدر کا بیٹے کے کاروبار سے مبینہ مفاد لینے کا معاملہ امریکی ایوان نمائندگان میں بائیڈن کے مواخذے کی تحقیقات کی منظوری ریپبلکن کے زیرے اثر ایوان میں قرارداد منظور قرارداد کے حق میں دو سو اکیس اور مخالفت میں دو سو بارہ بوٹ آئے انٹر بائیڈن کا کمیٹی کے سامنے بند کمرے میں پیشیس انکھار امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک دام میں بنیاد اور سیاسی شعب دیوازی قرار دے دیا ڈیموکریٹس کو سینٹر میں برطری کے سبب بائیڈن کا مواخذہ ممکن نہیں سابق امریکی صدر ٹرمپ پر دھوکہ دہی کا مقدمہ ٹرمپ کے خلاف ایک عدالتی کاروائی رک گئی دوسری عدالتی کاروائی میں گواہیاں ٹرمپ پر دھوکہ دہی کیس کا فیصلہ 11 جنوری کو آنے کا امکان اٹرنی جورنل ٹرمپ کو جرمانے کاروباری پابندی کی سزا چاہتے ہیں